اگر آپ کو کوئی بری بات کے تو آپ کو برا لگتا ہے چیز ہے آپ دیکھیں یہ اقلی بار بڑی پیاری ہے یہ بات آپ کو کلی سے نکلے بھی بہت سے سننا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے ہمارا یہ جسم ہے یہ کیا ہے؟ اور ایک ہے دماغ جسم میں چلنا ہے اٹھنا ہے آنا ہے جانا ہے اور دماغ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے یاد کرنا ہے اس دماغ میں ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ اب میں نے کیا کیا ایک جسم ہے اور ایک کیا ہے؟ دماغ ہے اب میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے پلیٹ رکھتا ہوں اور اس میں کھانا رکھتا ہوں کیا رکھتا ہوں؟ اور اس میں میں باتھروم سے تھوڑی سی گند لا گئے ساتھ گند کھانے کے ساتھ کیا رکھتا ہوں؟ گند بھی رکھتا ہوں آپ کے کیا جانا ہے؟ حسیبولہ 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 اٹھرا اب یہ جو پلیٹ ہے اس میں کھانا بھی ہے اور ساتھ گند بھی ہے میں عصیب کو کہتا ہوں کھانا ہوں آپ کھاؤ گے اسی کیوں آپ کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے آپ کو گند نظر آرہا ہے آپ کہیں گے کہ میں نہیں کھانا ایک دن گزر جائے گا اگلے دن کھائیں گے اگلے دن بھی نہیں کھائیں گے اب آپ سمجھیں کہ یہ جو پلیٹ ہے یہ آپ کا طلاب ہے کیا ہے جیسے آپ یہ کھانا کھائیں گے نہیں آپ کمزور ہو جائیں گے اسی طرح جو آپ نے دماغ میں یہ جو باتیں رکھی ہوئی ہیں اس نانے نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا چاچے نے یہ کہا تھا مامے نے یہ کہا تھا اس نے ڈانٹا تھا میرے دوست نے مجھے گا دی دی تھی تو اسی طرح یہ سمجھیں کہ وہ جو گند ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ جو آپ نے باتیں سوچ ہوئی ہیں یہ کیا کریں گی یہ آپ کو یاد کرنے نہیں کریں گی آپ یاد کرتے ہوگے آپ کو یاد نہیں کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے خفا نہیں ہونا پہلی بار ابھی یہاں پر میں نے کچھ بچوں کے چیروں کو دیکھا تو مجھے ان کو جب میں نے دیکھا تو میں نے ان کے بالدین کو دیکھ لیا کیا میں ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ نے نام کیا حسیب اللہ حسیب اللہ عمر بھی تنی ہے آپ دیکھیں حسیب اللہ اس کی آگے دیکھیں کہ دس سال بعد اس کی شادی ہوگی اس کے بچے ہوگے چلے ہمیں ایک ایک سے اس کے بچے کیسے ہوگے آپ جاننا چاہے ہیں اس کے بچے کیسے ہوگی ایک تجربہ کرتے ہیں اکتمال کا آپ فریشن کرتے ہیں حسیب اللہ حرہ حسیب آب کو مصاعت ہے غصے کو نکال کے ادھر رکھتے ہیں اچھا آپ غصے پہ کیسے بات کرتے ہیں اچھا خفا ہوتے ہو اس خطہ ہوتے ہیں یہ تو ادھر رکھ دیتے ہیں تھیکھے جھوٹ ہوتے ہیں کبھی کبھی جھوٹی بول یہ جتنی چیزیں ادھر لیں بچوں سارے مجھے یہ جتنی چیزیں میں نے اس کے دماغ سے نکالی ہے میں نے یہاں پہ رکھ دی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب اس کی شادی ہوگی اس کی شادی کے بعد اس کے بھی بچے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے یہ جو سوچ دیکھیں یہ جو معذور کیونکہ میں نے معذور بچوں کے ساتھ کام کیا تو یہ معذور بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ برا سوچلے سے پیدا ہوتے ہیں کیسے پیدا ہوتے ہیں آپ برا سوچتے ہیں اس بری چیز کو ہم کیسے نکالیں گے اپنے دماغ کے اندر سے ابھی میں ایک جب میں جب کچھریار صاحب نے پہلے خیال کو کیا کرنا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے اپنے پہلے خیال کو کیا کرنا ہے اب انگلی بات پتا دیکھیں استاد ہوتے ہیں اگر گھر میں لڑائی ہو جائے صبح صبح کیا ہو جائے آپ کو آکے ابے سے ٹھینکی پڑھیں مار پڑھ جائے پھر کیا ہو جائے مون کیا ہو جاتا ہے اس دن آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے نکلنے کا طریقہ بتاؤ آپ جو کچھ آپ کو استاد پڑھائیں گے آپ استادوں سے آگے نکل جائے گے استاد سے آگے نکلنے کا طریقہ بتاؤ یعنی استاد سے دادہ باتیں آپ کو آئیں یہ ہو سکتا ہے ویسے یہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے میری بات پہ کیا کیا پہلی بات کسی بات کو یہاں پہ روک کہ آپ سے سوال سوچتا ہوں آج کے دن کتنی سنتوں پہ عمل کیا ہے بتائیں ایک ایک بہری بات ما شاہ اللہ کس سنت ہے گھر سے نکل دیا اور دعا پڑھ دعا پڑھئی ہے ما شاہ اللہ سر گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھئی ہے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ اور دو سنتے ہوئی ہیں شوز پہلے سیدھے باؤں میں گھر پڑھ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ اس پچھے کے لیے کلاپ لیں تینوں کلاپ لیں اب میں بتاؤں دیکھیں آپ کا سوبر سوارا دن اور ساری راگ آپ کی چوبیس گھنٹے کی زندگی سنت ہے کیا ہے سنت آپ کا یہ بیٹھنا کیا ہے سنت چھوٹے پہننا کیا ہے سنت کفڑے پہننا کیا ہے سنت بولنا کیا ہے سنت سنت یہ پڑھنا کیا ہے سنت ہر چیز کیا ہے سنت اسطاع کے سامنے آپ کھڑے ہیں یہ بھی سنت ہے اسطاع کا عدب کرنا ہے یہ بھی کیا ہے سنت آپ جو اتر سکول میں آ رہے ہیں کیا سنت کھانا کھانا پانی پینا واشروم جانا ہر چیز کیا ہے سنت لیکن اس سنت کے ساتھ ایک چیز کو جھوڑنا ضرور ہے خصال کے طور پر وہ یہ ہے کہ سنت کو آپ نے خیال میں لے گیا کیا لے گیا نا ہے نیت کر رہے یعنی آپ نے دیکھے شیشے کے سامنے کھڑے ہیں کنگی کر رہے ہیں تو آپ نے بس اتحال کرنا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے آپ نے کنگی کر رہے ہیں کپڑے پہن رہے ہیں کیا کرنا ہے پانی پی رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا بیٹھ رہے ہیں کیا کسی کی بات سن رہے ہیں دل پڑھ رہے ہیں استاد کی بات کر رہے ہیں استاد کا عدب کر رہے ہیں تو کیا سان کے طور پر ایک سوا اگر میں آپ سے پوچھوں آپ نے کتنے ارز کی ہیں بہت زیادہ اچھا کیسے ماشادہ ماشادہ دیکھیں یہ آپ کا جو جواب ہے اس جواب کے پیچھے کون ہے یہ جو بچے نے بات کی اس پہ حضرت صاحب آپ کے یہ شیر خود سے چل کے یہ طرز سخن نہیں آیا ہے خود سے چل کے یہ بھریت نہیں آیا ہے پاؤں استادوں کے دعبے ہیں تو پھانا آیا ہے پاؤں استادوں کے دعبے ہیں تو پھانا آیا ہے پیسے گاڑی لینا چاہتے ہیں گھر بنانا چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں تو آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی اور اگر یہ بات نہ ہوئی تو آپ آکے میرا گریبان پکھنے سر آپ نے کہا تھا یہ ہوگا یہ کرونا تو یہ ہوگا نہیں ہوا تو میں آپ کو لکھ کے لینے کے لیے دیار ہوں جیسے میں کہوں گا پیسے گو گا ٹھیک ہے پہلی بات پہلی چیز کرنا آپ نے کر کے دیکھئے گا اگر دیکھیں گے کہ آپ کی باتیں اتنی لائک ہو جائیں گی آپ کی الفاظ اتنے سے خدم ہو جائیں گی آپ کے اندر کا ڈر ختم ہو جائے گا آپ کے اندر جو تینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ سب سے لائک بن جائے گی لوگ آپ کو دیکھیں گے کہیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے یہ باتیں کہاں سے کر رہے ہیں تو اس کے لیے پہلی چیز سکول جب نہیں آنا ہے تو بابوزو وہ کیا آنا ہے کیا ہونا ہے جیسے آپ مسجد میں باز کرنے کیلئے جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے کہ آپ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ کس لیے آتے ہیں یہ عبادت ہے کیا ہے عبادت عبادت پہلی چیز دوسری چیز آپ نے گھر سے لے کے سکول تک دروشریف پڑھتے ہوئا آنا ہے کیا پڑھتے ہوئا آنا ہے دروشریف اب میں آپ یہ ایک عمل کرتا ہوں یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے یہ صرف عشق کی بات ہے کس کی بات ہے عشق کی بات ہے یہ میں نے یعنی اس کو میں نے کر کے میرے سامنے پورے پاکستان کے میرے پاس پاغل بچے آتے ہیں اور جب پاغل بچے آتے ہیں ایک بچہ پہلے پاس آیا وہ پاٹی کھاتا ہے کیا کہتا ہے پاغل اس کو ٹھیک ہوئی وہ کیسے ٹھیک ہوگا تو میں یہ کام کرتا ہوں یہ دعا پڑھتا ہوں تو وہ مجھے میرے ذہن میں سالی چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں اس کے ساتھ ایسا کرو اس کے ساتھ ایسا کرو میں علم کے شہر سے بولیں میں علم کے شہر سے پڑھنے کا پڑھنے کا لکھنے کا یاد کرنے کا بولنے کا حضب کا خلاق کا زندگی گزارنے کا شعور کا کس کی خیار علم کے شہر سے مانتا ہوں اس کی خیار علم کے شہر سے مانتا ہوں اور حضرت علی وہ علم کا دروازہ ہے میں اس دروازے پہ سلام پیش کرتا ہوں اور ان سے اجازت لے کے اندر تاخد اپا دیکھیں عام سی بات ہے آپ دیکھیں مثال کہ درماؤں پہ ایک شگرد آتا ہے پیچھے دیکھیں اور ایک شگرد آتا ہے دروازہ کھولتا ہے وہ درماؤں استاد سے اجازت نہ لے تو کیا کہیں گے استاد کیا سوچے گا اس کے بعد میں وہ بیعدب ہے کیا ہے؟ بیعدب ہے بیعدب ہے تو جب آپ استاد سے اجازت لیں گے تو آپ کے اوپر کیا ہوتے گی؟ آپ کا خود بخود یہ جو زہن ہے نا آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی دیکھیں